ویلکم بیک ناظرین ایک دوسرے کی پرگالم گلوچ ایسی نظر آ رہی ہے کہ کرونا وائرس تو جیسے کہیں سائٹ پر ہو گیا ہے اور آپس کی جو رنجشیں جو خلش جو دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہیں وہ معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بار بار ہم پر جو ہے وہ تیر چلا رہی ہے اور تمام اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ ان کو نیپ کے حوالے کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر حکومت سے بوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا چاہے اس میں کوئی ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو تو اگر اپوزیشن جو ہے حکومت اپوزیشن سے خوش نہیں ہے تو یہ سارے مل کر جو ہے وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آن کال موجود ہیں حماد ایوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ کو بھی جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم حماد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک کے خیریت سے ہیں شکر ٹھیک حماد صاحب یہ بتائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں حکومت بھی خوش نہیں اپوزیشن سے اپوزیشن بھی خوش نہیں کبھی یہ خوش تو ہوتے نہیں لیکن پھر بھی جو اس وقت کرٹیکل سیچویشن ہے اس پہ ایک پی ایج پہ کیوں نہیں آنا چاہتے سب دیکھیں جی میں سمجھوں کہ آپ کے اور میرے دور میں یہ ایک پہلی ایسی وبا آئی ہے جو جس نے پوری دنیا کو ہلاک رکھ دیا ہے اور پاکستان جیسا ایک غریف اسماندہ جو ملک ہے اس کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں اور جس طریقے سے ہم نے عوام کے ساتھ مل کے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کرونا جیسی وبا پہ کابو پانے کی کوشش کی ہے دیکھیں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو سولیات بھی دے رہے ہیں ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سارے لوگ ساری جماعتیں مل کے چلیں یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے بین الاقوامی وبا ہے جس پہ جو ہے وہ ہم مل جل کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ہم سلوشن نکال سکتے ہیں حل نکال سکتے ہیں یہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام پراشی کرنے کا نہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کا نہیں ہے کہ بعد قسمتی سے آہ شروع دن سے ہی جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے آپوزیشن نے گورنمنٹ کی کسی بھی بات پہ ان کی سپورٹ نہیں کی ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی جو انہوں نے آہ اس کے لیے رینجمیٹس کی ہیں کرونا کے لیے گورنمنٹ آہ پوزیشن ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں دی آنکہ اصد کیسر جو ہمارے آہ نیشنل سمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا جس میں منسٹرز بھی تھے آپوزیشن جماعتوں کو بھی انہوں نے آن بورڈ لیا وہاں پہ جب کرونا کے حوالے سے سب سے سب سے مشاورت کی کہ آپ بتائیں کہ ہر ساری جماعت اپنا اپنا موقف لے کے ہیں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کس طریقے سے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں حمال صاحب آپ برکول چی کے رہے ہیں اچھا آپ آپ کا یہ موقف ہے پوزیشن نے ساتھ نہیں دیا پوزیشن بھی یہ کہتی ہے حکومت نے ساتھ نہیں دیا یہ جو آپ اسمبلیوں میں روز بر روز لڑائی جھگڑے ایک دوسرے پر لفظی بچھار گالم گلوج اس نے یہ کر دیا یہ ایسا ہے یہ ملک کھا گیا یہ یہ کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل لیول پر یہ کیا امیج جا رہا ہے اور اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں جہاں سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے وہاں پر ایک دوسرے پر یہ لفظی بچھار کیا ٹھیک کر رہے ہیں اسی سائٹ پہ آ رہا دیکھیں پھر اس جو اجلاس ہوا شباشی صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے بلاول صاحب وہاں پہ بیٹھے نہیں تو یہ نان سیرس ایٹیٹیوڈ ان کا شو تھا اب دیکھیں ہم اب مسئلہ کیا ہے کہ نیب اور دوسرے جو تحقیقاتی ادار ہیں وہ ان سے ان کی گورنمنٹوں کی جو انہوں نے اکرپشنز کی تھی جو انہوں نے اجارہ داری یا اس ملک میں کی تھی چور بزاری کا بزار گرم کیا تھا تو ان کے بارے میں ان سے سواجواب ہو رہے ہیں جب وہ سواجواب ہوتے ہیں تو یہ کرونا کی سائٹ سے یا وہ دوسری سائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بات نہ کریں جی کرپشن ہوئی یہ ہوا وہ ہوا تو وہ اس سائٹ سے نکلنے کے لیے یہ گورنمنٹ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور جو ایک ایشو ہوتا ہے وہ اس کو بیچھے بیٹھ دور پھینک دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ملک کی برد قسمی رہی ہے کہ اس ملک میں اتصاب کے نظام کو ان لوگوں نے بہتر ہی نہیں ہونے دیا آج تا کس طرح کا نظام ہوا ہی نہیں کیونکہ یہ جماعتیں تھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی تھی ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاتی تھی آج جب عمران خان ایک مخلص اور ایماندار وزیراعظم اس ملک کو ملا تو وہ اپنے لوگوں کی بھی تحقیقات کروارے ہیں آپ دیکھیں کہ شروع دن سے اس سے پہلے میں چلا جاتا ہوں کہ جب ہماری دو ہزار تیرہ میں گورنمنٹ بنی تھی کے پی کے میں جن ایم پی ایس اور منسٹرز پہ الزامات لگے تھے عمران خان نے ان کی پارٹی رکنیت محتل کر دی تھی ان سے ایم پی ایس شف واپس لے لی تھی حمد صاحب ابھی ریسنٹ کی بات کر لیں تو چینی اور آٹک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی تاخیر کی جو ہے وہ شکار ہو گئی ہے وہ بھی ابھی تک وہاں پہ بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا مفکرین کا اور بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر کوئی بھی سزا جو ہے وہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اتصاب کا عمل آئے گا کہاں سے اب یہ دو دیکھیں اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو حکومت نے کہا کہ ہم کریں گے لیکن ابھی تک نہیں کر پائے چلیں اس کو بھی چھوڑے آپ کیا سمجھتے ہیں جو میرا پوائنٹ ہے کہ لڑ جھگڑ کے دوسرے پر اس طرح الزمات کی بچھاڑ کر کے کیا ہم ملک کو جیت لیں گے کیا ہم عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ ان کو دے دیں گے کیا یہ ہمارے اقدامات جو ہے وہ ٹھیک ہیں بینگا پرسن اگر میں آپ سے یہ قویسٹن کروں تو دیکھیں میں سمجھ دوں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں اب دیکھیں پاکستان میں دو بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں ایک آٹا چینی اور ایک آئی پی پیس کی آٹا چینی میں ہمارے پارٹی کے لوگ جو جہاں گے تریس پارٹی کے اور لوگ ہیں لیکن عمران خان نے کسی کو کسی کے اوپر وہ سوفٹ ہینڈی رکھا گی یار یہ میرا خاص آدمی تھا یہ میرا نہیں ان پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اب دیکھیں ان پہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ چھپ کر کے سنیں جب دوسری جماعتوں کی باڑی باڑی آتی کسی بھی بندے کی تو وہ روڑ ڈالنا شروع کرتا ہے الزامات شروع کر دیتا ہے وہ ذاتیات پہ آ جاتے تو وہ جائے اس جو ہے وہ اعتصاب کے رستے میں مختلف قسم کی رکافٹیں ڈالنا شروع کرتے ہیں جس کا نقصان ہمارا ہوتا ہے پھر بینالقوامی دنیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں جب میڈیا پہ تو وہ بدنامی ظاہرہ ملک کی ہوتی ہے جی بالکل تو شباہ شیح نے تو ایک پریس کا انفس میں کہا دیا تھا آگے کہ جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم نے کرپشن کی عمران خانے ان کو بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح کی معاملات اب تحقیقات ہو رہی ہے نیب کر رہی ہے انٹی کرپشن ادھارے کر رہے ہیں مسئلہ سر میں وہی کہتی ہوں ہے کہ یہ وہاں پہ کر رہے ہیں سب کچھ تو پھر ایک دوسرے سے لڑنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے دیکھیں لڑ تو حکومت تو کسی سے بھی نہیں لڑتی ہے حکومت تو چاہتی ہے کہ بھئی انصاف ہو اعتصاب ہو ٹھیک ہے اور جو ملکی مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کی بات کریں جب گورمنٹ اس چیز کی بات کرتی تو آپ پوزیشن سایڈ پہ آتی نہیں ہے وہ جب ان کی کرپشن کی بات کی جاتی وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب ہم گورمنٹ میں تھے تو ان لوگوں نے اس ملک کا کتنا ستیہ ناس کی ہے سارے ادارے گروی رکھ دیئے سارے اداروں پہ جو انہوں نے کرزے لیے اور ملک کو بیچا اور کس طرح سے منی لانڈنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے اور جا کے اپنے باہر ملات بنا لیے تو جب ان کے بارے میں سوال آر کی جاتے ہیں ان سے تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کئی چینلوں کے پیٹھ کے وہ مختلف الزامات شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو اس ملک کی بدکسلتی رہی ہے کہ شروع دن سے اتصاب نہیں ہوا آج جب اتصاب ہو رہا ہے تو ان کی چیشیں نکل نہیں ہیں اور یہ نکلیں گے انشاءاللہ اتصاب تو ہوگا عمران گھان نے تو واضح کہہ دیا تھا پچھلے میں میٹنگ میں بھی کہ اتصاب ہوگا چاہے میرا کوئی منسٹر بھی ہو تو اس کو بھی پکڑیں دوسری جماعتیں بڑی دور رہ گی نا تو یہ اتصاب جو ہے نا یہ کراوس دا بار انشاءاللہ ہوگا جو بولتا ہے جو چیخیں نکالتا وہ نکلیں گی تو انشاءاللہ جب یہ ایک بار ہو جائے گا تو پاکستان ایک جو ہے وہ سری ٹریک پہ آ جائے گا جب سری ٹریک پہ آئے گا تو اس ملک کی جو ہے وہ حلالت بھی بہتر ہو جائے گی اور ملک میں بڑی انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی تو یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت تسادم کی پولیسی کو اپنائے ہوئے ہے اور حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کرونا پہ سیاست کر رہی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے تسادم کی پولیسی وہ اس طرح کہتے ہیں جب ان کو پکڑا جاتا ہے کہ آپ نے پلانے پروجیکٹ میں کک بیکس لیں انکرپشن کی یہ کیا وہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ہمارے اوپر بات کر دی تو ملک خطرے میں آ گیا ملک کی جمہوریت خطرے پہ آ جاتی جب کسی کی ذات پہ یہ سمجھ دے کہ ان کو پکڑنا جائے تو یہ تو صرف ایک سیاسی بیانات ہوتے اور جان رہی کرونا کی بات وہ تو شروع دن سے انہوں نے سیاست کی وہ ٹارزن بالکے شباہ شریف صاحب لندن سے پاکستان لینڈ ہوئے وہ آپ نے کالم بھی ایک پڑا ہوگا آپ کے صحافی کا اس میں بھی یہ چیزہ لکھی ہوئی تھی کہ جی مجھے ہائی جو ہے وہ کلاس سے مجھے آفر ہے کہ آپ پاکستان آئیں میں ہم آپ کو وزیرہ انظر بنائیں گے آپ یہ کریں آپ کرونا پہ آپ کے بات کریں تو جب یہاں پہ آئے تو وہ ساری چیزیں ہوا میں بیٹھ گئی اور شباہ شریف صاحب کہتا ہے جی مجھے داکٹر نے کہا کہ آپ اندر بیٹھیں آپ کو کرونا ہو جائے گا آپ یہ ہو جائے گا تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کرونا پہ سیاست کرنی جو بھی گورنمنٹ کے انشیٹیو جو بھی عام لوگوں کے لیے لیے انہوں نے اس پہ تنقید کی سندھ اکومت نے تنقید کی سندھ اکومت کہتی کہ ہمیں پیسہ دے اور ہم سے کچھ سے نہ آپ نے کان لگائیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ شروع دن سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ اپنے پروجیکٹ جو فان صاحب نے نانچ کی ہیں تو آپ کے جو پروجیکٹ ہے جو آپ نے کرونا پائرس کے پیشنٹ کے حالے سے کی ہیں بے روزگار ہوئے اب انشاءاللہ ان کو بھی دینے لگے گی تاکہ ان کا بے روزگار جو ہے وہ بہال ہو جائے تو جس طرح آپ بھی بزار کھلیں شرپنگ سینٹر کھلیں میں آپ کے ساری باتوں سے جب اتفاق کر لیتی ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو جی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب آپ اس پر کیا بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو ارب روپے اگر کرونا پیشنٹ پے لگے ہوتے تو کرونا سے فیکٹڈ ہونے والے جتنے مریض ہیں وہ مریض تو کروڑ پتی بن جاتے اور پھر یہ جو لوگ مر رہے ہیں کرونا سے یہ کیوں مر رہے ہیں اگر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے تو اتنا پیسہ جا کہا رہا ہے اس کی کیا جو دیکھن پاکستان میں ابھی تاکہ صرف نو سو سات لوگ جو ہے نا جن کی قرارت ہوئی ہے اور جب پاکستان میں کرونا سٹارٹ ہوا تو ہمارے پاس پورے ملک میں صرف تین سینٹر ایسے تھے جہاں پہ صرف کرونا کی تشخیص ہو سکتی تھی اس کا ٹیسٹ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو پاکستان کو تو اس طرح کی چیزوں میں آنے کے لیے بڑا پیسہ بھی چاہیے تھا اب یہ ہے کہ اب پورے پاکستان میں تقریباً سو سے زیادہ ایسے سینٹر جہاں پہ کرونا کی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک تشخیص آپ کو پتا ہے کہ نو سے دس ہزار میں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلے دنوں میں ابھی تیسرا فیز آج شروع ہونے لگا ہے وہ انشاءاللہ آج خان صاحب اس کا وصفہ کر دیں گے آج شروع ہوگا جو لوگوں کو بارہ ہزار کی کس جو ہے وہ جا رہا ہے وہ تو مزدوروں کے لیے اناؤنس ہوا نا میرے کش وہ تو ابھی آنے لگا نا جو پچھے دیا ہے لوگوں کو بارہ ہزار وہ چھبیس لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ پورے ملک میں تقسیم کیے گئے ہیں بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ان تک پہنچی بھی نہیں ہے رکو نہیں 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 دیکھیں آپ نے شاید وزر نہیں کی ہے اب یہ تو اس میں دیکھیں سب سے فیر بات یہ تھی کہ کوئی پلٹیکلی کوئی پلٹیکلی پی ٹی آئی کے کسی بندے کے پاس کسی ایم پی ایم این اے کے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ وہ کسی بندے کو بارہ ہزار پیا اس پوائنٹ پر جا کے دے سکیں وہ ٹوٹل انتظامیاں کے ذریعے کام ہوا ہے اس میں کسی قسم کی انوالمنٹ نہیں ہوئی یہ پاکستان کی اس میں پہلی دفعہ ہوا آج سے پہلے جب بھی کسی کو ریلیف ملا ہے تو یہ مسلم لیگ نون تھی ہے پیپلز پارٹی تھی وہ اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں کو بلائز کرتی تھی لیکن امرال خان نے ایسا بلکل نہیں کیا کسی بندے کی کوئی اس میں انوالمنٹ نہیں تھی لوگوں کو پیسے دیا پھر جو چھوٹے کاروبار تھے جن کے بجلی کے بل زیادہ آتے تھے ان کا بل گورنمنٹ پی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو گیس کے بل تھے اس میں ان کو ریلیف دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو چھوٹے کاروبار کے جن کے نوکرییں ختم کی تھی انہوں نے فیکٹیز نے یا کامپنیز نے ان کو گورنمنٹ نے بلکل لو شرط پر کرزے دیئے پیسہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا چیزیں پہ پاکستانوں نے یہ سارا کچھ گورنمنٹ نے کر لیا تو چیف جستر صاحب اتنے برہم کیوں ہیں دیکھیں چیف جستر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اعلی اعلی عدلی ہے ان کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ہی فیصلہ کرنے دینا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ فیلڈ میں ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے ساری چیزوں کا اور سپریم کورٹ تو بیٹھ کے ایک آدھی رپورٹ دے کے وہاں پہ وہ ریمارکس پاس کر دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ بالکل حکمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں جو ہے نا میں نے سمجھتا کہ یہ اس کو سیریس لینا چاہیے تو سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ اختیارات میں رہ کے وہ اپنے معاملات کریں جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ پورے ملک سے وہ ووٹ لے کے بیٹھی ہیں ان کو پتا کہ ہم نے کسی لیے کسی کام کرنے اور کیا کرنے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اب سکریم کورٹ خود اس پہ انشاءاللہ جب یہ کام ختم ہوگا تو آپ سمجھیں گے تو ریمارکس تبدیل ہو جائیں گے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بالکل ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیکھیں اب ہوسپٹل سب سے زیادہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں تھے ٹھیک ہے وہ ہم وینٹی لیٹر ستیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ پھر ماسک تقسیم کی ہیں سابن تقسیم کر رہے ہیں ہر قسم کی جو چیزیں تھیں وہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے جو ہوسپٹلز بنائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے اور اتنا پیسہ تو ہمارے پاس اب دیکھیں پاکستان نے آٹھ ارب ڈالر اس پہ رکھا تھا پاکستان کی بائیس کلوڑ عبادی امریکہ کی تیس کلوڑ عبادی انہوں نے بارہ سو ارب ڈالر جو ہے وہ دو ہزار ارب ڈالر جو ہے انہوں نے رکھا ہے اس پہ صحیح صحیح تو پاکستان صرف آٹھ ارب ڈالر تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم ہمارے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو غریب ملک ہے تو ہم نے اب پیسہ تو لے رہے ہیں باہر سے بھی دونر بھی دے رہے ہیں یہاں سے بھی کٹھا ہو رہا ہے تو یہ تو سلسلہ آپ دیکھیں یہ نہیں کہ ایک مہینے میں دو مہینے میں کرونا ختم ہو جائے گے یہ سلسلہ پورا سال چلے گا یہ تو ہم چلیں یہ تو اکار کردگی کی طرف چلے جائیں گے ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت کے معاملات ہیں حلال میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو چاہیے اپوزیشن کو چاہیے اس ٹائم گورنمنٹ کا ساتھ دے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سریشنیں دیں اس میں یہ تنقید کا ٹائم نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بالکل پہلے بھی آفر دی بلایا ہے لیکن یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے انہی کے کہنے پہ انہی کی سمجھ پہ ریکوزیشن پہ نیشنل اسمبلی کا جلاس بلایا گیا اور یہ خود وہاں پہ نہیں گئے ٹھیک وہاں پہ یہی تھا اسی لیے جلاس ہوا کہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف جائیں لیکن بعد کس طریقے سے یہ وہاں پہ بھی نہیں گئے اپوزیشن لیٹر صاحب یہاں بیٹھے گی رشبہ شیف صاحب وہاں پہ جا کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پہ ہمارے اوپر ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو ہم نے کیا کپشن کی وہاں پہ یہ شروع کر دی انہوں نے کارام کانی سنانی تو اس طرح کی چیزوں سے یہ یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو بلا کر ایک دفعہ ایک کوئی جلاس کیوں نہیں کرتے کوئی بات کیوں نہیں کرتے میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کا جلاس بلایا گیا انہی کی ریکوزیشن پہ ہے کہ کرونا پہ بات کرنی ہے جب جلاس بلایا گیا نہ وہاں پہ شباز شریف صاحب گئے ہیں نہ بلاور صاحب گئے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ وہاں پہ جب جو ان کے لوگوں نے تقریر وہاں پہ کی وہ انہوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لئے اپنے راہن سانی شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ساری دولیوں نے تو ہر سیریس ٹاپک پہ ہر سیریس ایشو پہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ چونکہ انہوں نے تنکین کا مقصر یہ کہ گورنمنٹ پہ تنکین کرنی ہے مطلب آپ کو یہ کر کے رکھتے ہیں ہم نے تو ساتھ ملایا ہم نے شروع دن سے جب اجلاس شروع دن سے جب اجلاس بلایا تھا ان کو ساتھ بٹھایا اصد کیسر صاحب جو نیشنل سمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے اجلاس بلایا ساری جماعتوں کو بلایا وہاں پہ ٹھیک ہے نا شواز شیر صاحب ویڈیو لنک پہ سارے لوگ تھے بیٹھے ہوئے انہوں نے دو منٹ بعد کی اور اٹھ کے چلے گئے بات بھی یہ کی جی پرائیم میسٹر صاحب بیٹھے اب پرائیم میسٹر صاحب جو ہے وہ اپنی مسلم میٹنگز کر رہے تھے اصد کیسر صاحب نے جلاس بلایا تھا ٹھیک ہے ساری جماعتوں کی انہوں نے وہاں پہ رائے لینی چاہیے تھی نہ یہ بیٹھے نہ بلاول صاحب بیٹھے نہ انہوں نے کوئی رائے دی وہاں پہ آکے ٹھیک ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو ڈی ٹریک کریں گورنمنٹ پہ تلقید کریں گورنمنٹ کو بدنام کریں تاکہ یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتی ہیں اس پہ ان کو فیل کیا جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی ان کو چاہیے یہ ایک زندگی موت کا کھیل چلتا ہے پوری دنیا میں اتنا نقصان ہو چکا ہے اتنی لاکھوں میں نقصان ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ چاہیے سیریس ہو کے عوام کی زندگی کے لیے اپنے لوگوں کی زندگی کے لیے پیٹھ کے ان کو چاہیے سیریس ہو کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں ساتھ دیں باقی رہی کرپشن کی بات وہ تو بھئی ہم اپنے بندے بھی پکڑیں گے ان کے تو پکڑنے پکڑنے اور پکڑ رہے ہیں یہ تو اپنے بھی پکڑیں گے تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہوگی کوئی معافی نہیں ہوگی یہ واضح بات ہے کہ کرپشن جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا چاہے وہ ہماری جماعت کا ہوگا چاہے ہمارا نسٹر ہوگا یہ بڑا دعویٰ ہے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو بھی جو کرپشن میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے یہ ہر جماعت اتنا بڑا دل نہیں رکھتی ہے اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس پر پھر تنقید کا نشانہ بھی ظاہری بات ہے بنایا جائے گا اور آنے والے وقت میں جو ہے یہ چینی اور آٹے کی ریپورٹ جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ کون کتنا ذمہ دار تھا اور کس کو کتنی سزا ملی اسی کے ساتھ حماد ایوان جی تو انشاءاللہ نیکس دو ویک میں میری وہ آ جائے گی اٹھاران طریقے لاس تھی یہ والی تو اس پہ پھر تھوڑا سی تھوڑی سی چیزیں تھی تو وہ فیہ والے اس پہ تھوڑا سا آگے قائم اور مانگ رہے ہیں کچھ چیزیں اور تھی کچھ وہاں پہ اور پیشی ہیں اور جس طرح مراد علی شاہ کو وہاں پہ بلایا تھا جلد اس کی ریپورٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا یہ اٹھارا میں کوئی آنا تھا بس یہ کچھ لوگ پیش نہیں ہو سکے وہاں پہ جس طرح مراد علی شاہ جو ان کو بلایا تھا وہاں پہ آ کے آپ پیش اپنی جواب دیں وہاں پہ کہ وہاں پہ جو بہران آیا کے کچینی کا تو اس میں کون کیا آپ کو سمجھ جاتی وہ وہاں پہ نہیں گے کچھ اور لوگوں کو بلایا گیا تھا ٹھیک تو انشاءاللہ وہ میرے کہ وہ اپنی نیکس جو پیشی میں پیش ہو جائیں گے اور یہ کہ فوراً بات جو ہے وہ یہ تو ریلیز ہوگی جب عمران خان صاحب نے اپنے دیرینہ ساتھی جہانگی اترین اور اس طرح کے جو اور لوگ ہیں وہاں پہ جن کا نام لیا جا رہا پتہ نہیں کوئی شامل ہے کہ نہیں ہے تو خان صاحب نے تو کسی کو معافی نہیں دی افکر آر سلی بورٹ جا کے انہوں نے یہ رپورٹ تب بھی لیک ہوئی تب بھی رپورٹ جو ہے وہ سامنے عوام کے لے کے آئے اور انشاءاللہ جب یہ تحقیقات مکمل ہوگی تو یہ عوام کے سامنے آئے گی پچھلی جورمنٹوں نے آج تا کتنا بڑا جگرہ نہیں کیا تھا کہ کسی کے اپنے منسٹر کے خلاب یہ اپنے کسی بندے خلاب تحقیق اور وہ سامنے لے کے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کی طرف جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات پر پوری گہری نظر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارے سیٹ اپ جو ہے وہ لگائے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ آگیا آنے والے وقت میں شاید اگر کچھ مزید ٹائم دیا جائے تو معاملات تھوڑے بہتر ہوتے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کرونا وائرس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں دن بعد انتداد میں زافہ ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کھول دیا گیا ہے سڑکوں پہ عوام کا رش جو ہے وہ جمعہ کفیر نظر آ رہا ہے مارکٹوں میں رش نظر آ رہا ہے اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دے دیکھیں یہ تو پچھلے دو مہینے سے جس طریقے سے لوگوں نے اندر رہ کے کرنٹائین ہو کے اپنا اس ٹائم کو گزارا ہے اور کاروبار پاکستان میں سارے بند ہو چکے تھے لوگ بے روزگار ہو رہے تھے اور یہ یو اینوں کی ایک تحقیق تھی کہ پاکستان اگر یہ مزید کچھ دس سے پندرہ دن اور اس کو لوگ ڈاؤن رکھتا ہے تو پاکستان میں دو کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے روزگاری ایک کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تھی پھر عوام کو لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے مختلف ایسو پیس پہ عمل کر کے جو ہے وہ اپنے کاروبار کھولیں آپ مارکیٹس میں جائیں تو اپنے جو آپ کے پاس کلائنٹ آئے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک فاصلہ رکھیں جو ماسک ماسک پہن کے آیا آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں اس کو اس کو کسٹی سے ہماری عوام جو ہے وہ اس پہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہی یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کا اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں تو فائدہ یہ تھا کہ آہ آم بندے کا فائدہ ہے آم بندے کی جان کا مسئلہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے اپنی فیملی کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھے اس کیور ہو کے چلے اس ووا سے بچ کے چلے ساری جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں سماجی فاصلہ اس کو برقرار رکھے تو اس کی اپنی زندگی خطرے میں نہیں رہ جائے گی اس کی فیملی خطرے میں نہیں جائے گی تو یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ میں ابھی بھی اپیل کرتا ہوں سب سے کہ اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے ابھی مارکیٹس کھلی ہیں سپریم کورٹ نے شاپنگ سینٹر کھول دی ہیں شاپنگ مال اس لیے نہیں کھولے تھے کہ وہاں پہ جب شاپنگ مال کھلتا ہے تو وہاں پہ جمع گفیر آ جاتا ہے اب یہ مارکیٹس سب آپ کے بات ساری بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک اور سوال کا جواب یہ دیجئے گا کہ ان دنوں میں جو ابھی لاؤگ ڈاؤن کھلے وے کچھ دن ہوئے ہیں ان دنوں میں جو شاپنگ اور خریداری کا ریٹ ہے ابھی چھوٹی مارکیٹس کا بھی آپ لوگوں نے بڑے شاپنگ مال نہیں کھولے چھوٹی مارکیٹس کا جو ریٹ ہے اربو روپے میں جو ہے وہ لوگوں نے خریداری کی ہے عید کی اب دیکھیں کل کی ریپورٹ تھی کہ یہ پچھلے یہ تین چار دن سے جب یہ کھلا ہے چھوٹی مارکیٹس کھلی ہیں ساری تو تیس ارب کی جو ہے وہ خریداری ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں کتنا جو ہے وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں تو میں احران ہو گئے ہوں کہ پاکستان میں ایک غریم ملک ہے جس کے بعد مطلب اتنا وہ پیشہ اور اتنی احران ہو رہے ہیں تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے ایک طرف ہم جو ہے وہ یہ چہرہ دکھا رہے ہیں تو ایک طرف یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عید کے آنے پر اتنی خریداری کی ہے ظاہر ہے عوام باہر نکلی ہے ان کے پاس پیسہ تھا تو خریداری کی ہے یہ ونڈو شاپنگ کی تو نہیں ہے سارے معاملات یہ تو ظاہر ہے پیسے خرچ ہوئے ہیں پیسے آئے ہیں تو ہی جو ہے وہ یہ ساری سٹریٹیجی پلان ہوئی اور بنی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس پر کہ آپ ایک طرف اگر یہ دیکھیں اور ایک طرف یہ دیکھیں کیا ہماری عبادی بہت بڑھ چکی ہے اور ہمیں اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے یا ہمارے معاملات آگے ہم جا کر یہ کس طرف معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں ایک طرف سے بہت اچھی بات بھی ہے لیکن اگر دوسری طرف سے ہم یہ دیکھیں کہ عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے آگئے ہیں تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا دیکھیں پیسہ تو لوگوں کے پاس ہے جو ہائی بائیس کروڑ عبادی ہے پاکستان کی اس ٹائم تو پاکستان میں جو سوہ کروڑ کے قریب لوگ ہیں پھر ملک غریب ہے اور عوام امیر ہے سوہ کروڑ کے لوگ جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو باقی آپ سمجھیں بیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ اتنا ہے کہ وہ گزارا ایک دو دو تین مہینے بھی اگر ان کو کچھ نہ وہ کما سکیں تو وہ اپنا گزارا اچھا دیکھا چھتے کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تو واضح ہو گیا کہ یہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے ہاں جی تیس عرب کی جو ہے وہ دو تین دن میں اتنی بڑی شاپنگ ہو گئی ابھی دو تین دن بلکل ابھی ہر دن باقی ہیں اور پاکستان کے جو مرد حضرات ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم گورنمنٹ پہ خوب وہ نراز ہے کہ بھئی ہمارے خرچے برجانے تھے کیوں کیوں کھولا اگر آپ پندرہ دن اور لوگ ڈون کر دیتے کیوں کھولا لاؤگ ڈاؤت تو وہ کیوں وہ کہتے ہیں جی لاؤگ ڈون کیوں کھولا جس طرح نواز شیف کہتا تھا مجھے کیوں نہیں کہنا لاؤگ ڈون کیوں کھولا ہر بندے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بی بی ہیں جو ہے وہ پیچھے پڑھیں گے بھئی ہمیں دیں پیسے ہم نے شاپنگ کرنی بچوں کے کپڑے لینے یہ لینے اگر بند رہتا ہے تو کم از کم یہ تو بچ جانے تھے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کافی ہیں تو باقی انشاءاللہ میں سمجھ دوں کہ چلیں یہ کھولا گیا یہ چلیں کاروبار بھی چلے گا لیکن لوگوں کو اس میں چاہیے کہ احتیاطی ضدہ بیرستعمال کریں سماجی فاصلہ رکھیں دیکھیں انہی زندگی موت کا مسئلہ ہے اپنے اپنی زندگی کے لیے اپنے خاندان کی اپنے میاں بی بی کی بچوں کے لیے اپنے ہاں کو سکیور کریں تاکہ آپ جو ہے وہ آگے سروائیو کر سکے یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اس کوچھے طریقے سے اگر آپ نکال لیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کی زندگی اور افہان ہو جائے گی تو یہ لوگوں کو انڈیویجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے سمجھنا چاہیے اب گورنمنٹ تو کسی پہ گن پوائنٹ پہ تو آ کے نہیں کر سکتی ہر بندے کو جا کے گورنمنٹ ایڈوکیٹ کر سکتی ہے سمجھا سکتی ہے وہ چیزیں کریں جو گورنمنٹ کہہ رہی لوگوں کے مانس کتار دیئے لوگ گلافز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کرونا وائرس تھا ہی نہیں اور حکومت نے تو جو ہے بس ایک بات کہی تھی کچھ عرصے کے لیے ہمیں گھروں میں بند کر دیا تھا اور ہمیں کھول دیا ہے آپ ایکین کریں لیٹرلی لوگوں کی یہ چیزیں جہاں وہ سامنے آ رہی ہیں ایسی باتیں میں آپ کو مجھے جاتا ہوں میں نا اپنے ماموں کے گھاؤں گیا جب کرونا جب پہلے دن لاکڈن ہوا تھا نا جی اس دن اچھا میں گیا ہوں وہاں پہ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں لگڈان کرونا آیا جی ہمیں سارے لگے نہیں عمران خانی گئے وہ دنیا ساری سادش ہے یہ ہو رہا اس طرح کی چیزیں شروع کر دی انہوں نے اچھا ہوتی رہی جب فان پہ کبھی بات ہو گئے کوئی جی کرونا ادھر ساڑھے لاکیج کوئی نہیں آگا اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ریلیٹیو جو ہے وہ ان کی پرسوں جو ہے وہ کرونا سے ڈا ہے تو یہ کہ تو ان کو یقین ہوگا جی واقعی جی عمران خان کی کہہ رہا تھا کرونا کہ میں ہے یار پوری دنیا تو جھوٹ نہیں بول سکتی یہی بات ہے یہی بات تو لوگوں نے اس چیز پہ ماننا ہی نہیں کہ یار کرونا کیا جس کو ہوا ہے اس کو پتا چلا کہ یار کرونا ہے جس کے چلے گئے ہیں اس کو پتا ہے اس کیلئے لوگوں نے آج تک بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پہ نہیں گزرے جن کو یہ چیزیں نہیں جن کے سامنے آئیں وہ نہیں ماندے کہ یار کچھ بھی نہیں یہ فلو خانسی تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہے بخار عام دنوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ دنیا نے جو ہے نا وہ مل کے بیٹھ کے انہوں نے ایک سادش کی ہے تو یہ سارا کیا جس کی وجہ سے یہ پلان ہو رہا تو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں بلکل صحیح کہ رہا بلکل بہت شکریہ حماد عوان صاحب آپ کا اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا ابھی آپ کو کہیں جانا بھی تھا لیکن اس کے باوجود آن کال جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے بھی بریک لینی ہے بریک کے فوری بار جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں دعا کے ٹاپک پر جو ہے وہ بات کریں گے اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایک اُبھرتے ہوئے جو علامہ صاحب ہیں مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں آج جو ان سے ہم نے جو ہے وہ ٹائم لیا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ وقتیں ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ دعا کے ٹاپک پر جب وہ بات کریں اسی کے ساتھ ایک چھوڑی سی بریک اور بریک کے فوری بات واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے ٹوڈے مورننگ وید ڈاکٹر نپی حالی خان